آیا قوالی صوفی میوزک گھمنا رکس کرنا آیا اسلام میں جائز ہے قرآن شریف اور حدیث شریف سے آج میں آپ کو ثابت کروں گا جو انسان آقل ہے جو انسان مسلمان ہے جو انسان سچی سے آقل ہے وہ جب کوئی مسائل تصاوف سے کوئی مسائل شریعت سے جب بحث ہوتے ہیں دائریک گالی نہیں دیتے ہیں بلکہ کسی ولی کسی آلم کسی آلم کی سپیچ کو سن کے اس کے بعد سوچ کے اس کی باتوں کے بارے میں کار کرتے ہیں گرہن شریف میں ہے آیت شریف کہ عزید دعود نبی علیہ السلام جو عزید سلیمان علیہ السلام کے حبو تھا ان کے آواز ان کی صدا سنگ اتنا خوبصورت تھا جب وہ جو اللہ کا کلام تھا جو دعود علیہ السلام کے لئے ہی وایا نازل ہوئی تھی جب اللہ کی کلام اپنے آواز سے اپنے آواز سے جب پڑھتے تھے گرہن شریف میں آیا ہے کہ پریندو سب ان کے آواز میں وش اور رخص کرتے تھے گھومتے تھے سبحان اللہ جو لوگ بڑھتے ہیں کہ یہ رخص گھومنا آرام ہے آیا اگر آرام تھا کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پریندو دعود علیہ السلام کے آواز سے خوشی جب اللہ کی کلام جب وہ پریندو سنتے ہیں اللہ کے عشق میں وش میں آتے ہیں پریندو انسان اشرف المخلوقت ہے انسان کے جسم میں اللہ کا روح ہے اللہ کے روح سے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے روح سے انسان کے جسم میں ڈالا اسی وجہ سے انسان اشرف المخلوقت ہے اسی خوشی کو جب اللہ کے کرم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصل سے کہ توصیف کی تحریف سے اولیاء کی تحریف سے جب وہ انسان سنتے ہیں جو انسان اس کے دل میں کھالی نہ ہو وہ انسان بھی وحج میں ہاتھ آئے ہیں آیات کیسے حرم ہے رسول پاک عزد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو چیز آپ کو دل آپ کو اللہ کی یاد سے قافل کرے دور کرے وہ چیز آرام ہے جو چیز آپ کو اللہ کی یاد سے دور نہ کرے وہ آرام نہیں ہو سکتے وحج کرنا گھمنا لحظ کرنا قوال سننا یہ انسان کو اللہ کے عشق میں مست و بخود کرتے ہیں گناہ و ماسیہ سے انسان کو دور کرتے ہیں نماز کے طرف کھشتے ہیں عبادت کے طرف کھشتے ہیں مراقبہ ذکر و ریاضت کے طرف کھشتے ہیں یہ آرام نہیں ہو سکتے یہ حادث شریف بھی ثابت ہوئی اور آیات شریف بھی اور بھی میں ایک حادث شریف میں آپ کو بتاؤں گا ایک دن رسول اکرام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جعفر ابن حبی طالب جو حبی طالب عزد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہنکھل کو چوچو تھی ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے فرمایا اے جعفر تم میرا شبیہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے جعفر ابن حبی طالب رخص کیا واج میں آیا واج میں ہا کر بی خود مستحلس ہو گئی جب یہاں انسان مستحلس ہو گئی یہاں خوشی سے عزد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو من نہیں کیا کیونکہ یہاں آرام نہیں تھا کیوں آرام نہیں تھا کیوں آرام نہیں تھا ایک گانا بجانا کی بارے میں ابھی ہم بیس کرتے ہیں جو قوالی ہے ایک چیز کھڑ کریں میرا اسپیش سے تھوڑے لوگ کو میرچی لگتے ہیں میرچی لگنے سے پہلے میرا آل رسول کی باتوں کو ایک بار سنکے جو خاندان نبوبہ سے ہو جو خاندان آل رسول سے ہو جو خاندان امام حسین اولاد امام حسین سے ہو میرا باتوں سے ایک بار کھڑ کر سنکے اتنے دنوں میں واہبی کی اسپیش سنتے ہو ایک بار آل رسول کی آواز بھی سن لو شاید اگر آپ انسان ہو آپ کے دل میں حصر کریں گانا بجانا کی بارے میں ایک دن ایک رسول رسول پاک صلو اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے وہاں پہ گانا بجانا تھا وہاں پہ گانا بجانا تھا دانس کرتے تھے لوگ عورتوں گانا بجانا تھا جب رسول پاک صلو اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے دودھ سے گزر رہتے جب یہ آواز گانا رسول پاک کی کھان میں آ گیا رسول پاک اپنے کھانوں کو بھن کر لیا گانا تھا ہم بھی صوفیوں بھی ہم بھی مانگتے ہیں گانا بجانا آرام ہے انسان کو دل اللہ کی یاد سے دور کرتے ہیں اللہ سے دور کرتے ہیں ہم بھی مانگتے ہیں وہ آرام ہے ایک چیز گانا آرام ہے اسلامی میوزک آرام نہیں ہے غوالی آرام نہیں ہے کیوں کہ غوالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم کی تحصیف کی تحریف کرتے ہیں اولیاء کی تحریف کرتے ہیں احلیبت کی تحریف کرتے ہیں کیوں یہ بھی حادث میں ثابت ہے جب محمد صلو اللہ علیہ وسلم مدینہ شیخ میں تشریف دیا رہے تھے سب بچوں دف کے ساتھ میوزک ہے میوزک کے خاندان سے ہے سب بچوں تلح البدرو علینا میسن یادی ودا وجب شکرو علینا یہ ناتشل کے ساتھ سب بچوں تلح البدرو یا خوشی کے ساتھ دف بجاتے تھے محمد صلو اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کو بند نہیں کیا کیونکہ یہ اسلامی میوزک ہے اسلامی قوالی ہے اس کے سامنے رسول اللہ پاک اپنی کانوں کو بند نہیں کیا کہ گانا آرام ہے گانا میوزک کہ گانا کی چیز سے بند ہیں میوزک سے بند ہیں میوزک آرام نہیں ہے اسلامی میوزک جو اس میں انسان کا دل اللہ کی یاد سے دور نہ کرے وہ جو عدیستہ جو چیز انسان کا دل اللہ کی یاد سے دور نہ کرے یہاں دوسری شراب آیاتِ غرحانِ شریف میں ہے شراب پینا آرام ہے شراب پینا کسی کا دین میں آلال نہیں تھا نہیں عزت عیسیٰ شراب پیتا تھا نہیں عبرائیم آرسلام شراب پیتا تھا لیکن عیسیٰی کے دن میں شراب لوگ پیتا ہیں لیکن وہ لوگ انجینی شریف کے بات کو نہیں سنتے ہیں پیتا ہیں کوئی انجینی شریف کے آیات میں نہیں لکھا ہے کہ شراب آلال ہے جو لوگ بڑھتے ہیں آلال ہے قلت ہے شراب پینا آرام ہے لیکن شراب کس چیزیں بنتے ہیں انگور اور دوسری چیزوں سے بنتے ہیں وہ چیزوں آرام نہیں ہیں کیوں؟ انگور ہم لوگ بڑھتے ہیں قوالی آرام ہے قوالی سننے سے انسان کو اللہ کی آرام سے دور نہیں کہتے ہیں انگور کھانے سے اس لنいうこと آرام نہیں خانتے ہیں انسان کو گمرائی میں ناہی دالتے ہیں انسان کو انسانmène قنابächeیاں ہمیں دلتے ہیں اور ایک پھل paired جنت کا پھل ہے شراب جنت میں بھی ہے کیوں آرام ہے؟ کیوں کہ انسان شراب پیتا ہے اللہ کی آرام سے دور وجاتے ہیں قلت کی کاموں میں مشہول ہو جاتے ہیں اس لئے شراب آرام ہے میں بہتا ہے اور گانا میزیک سے بنتے ہیں اسلامیared میزیکارہ نہیں ہے 추가 لازمcemان بہتا ہے شعوراہ آم ہے انگور آم نہیں ہے موبائل جو آپ کو موبائل کرتے ہو آیا رسول پاک مبائل آپ کو کے wenn ابلیا گیا آپ کو 손umer کرتے تھے یا آپ کی طرف مو tookس کرنا ہے تو آپ تھیویں دیکھتے ہیں یای کن طرف مو livelی ہو کھو ہے یہی دیتی ہے یا اسلام تھیویں نہیں تھی اس موک کرنا کون سے حدث میں ہے بس اتنا رسول فکر مسجھ دیا جو چیز آپ کو اللہ کی یاد سے دور کرے جو چیز آپ نے نقصان دے وہ چیز آرام ہے ہم پہنچے ہیں موبائل موبائل یوز کرنے میں غلط نہیں ہے اگر ہم اسلامی چیز سنتے ہو سوفیانی قوالی سنتے ہو آچی بوتوں سنتے ہو اسپیر سنتے ہو آرام نہیں ہے آپ کو بزنس کے لئے یوز کرتے ہیں موبائل آرام نہیں ہے اپنے اسلام کو ترقی کے لئے اپنے بزنس اپنے مسلمان کو پاورفل بنانے کے لئے یہ آرام نہیں ہے ٹی وی دیکھنے میں غوالی سنتے سے اسلامی چیز سنتے سے اور آچی میسیج سنتے سے ٹی وی آرام نہیں ہے اگر سریعہ دیکھیں گے غلط چیز دیکھیں گے آرام ہے ہر چیز آرام آرام فتوہ لگانا پہلے ایک بار سوچ کے اب لوگ کی صرف میں روانہ ہو اب لوگ کے پاس ہی دماغ نہیں ہے جوائل ہو مجھ کو یقین ہے اب لوگ جوائل ہو جہالت کی تھام سے آئی ہو اب لوگ کا دماغ کہا گیا ہے دماغ سے کھام کرو ریبات کے جیسے جو چینیز لوگ ریبات کو بنائی ہے اب لوگ بھی آپ کی دماغ بھی ریبات کے جیسے ہے جو چیز کے چینیز لوگ جو چیز کے آل خیبیس آل وابیس لوگ آپ کی دماغ پر رکھی ہے وہی بس آل رسول چھائے آل رسول ہو چھائے چھائے رسول ہو چھائے امام حسین کا میسیج ہو کوئی بات نہیں سنتے ہیں آزال آلی کے بات نہیں سنتے ہیں صرف آل خیبیس آل خیبیس یہ کون سے حدیث میں حقاہ آپ آل خیبیس یزید لوگ کی بات سننو جو لوگ امام جو لوگ یزید کے ساتھ بیعت کیا کھان تھا یا یہ آل حدیث تھا جو لوگ سہرائے کربلا میں امام حسین کو شہد کیا کھان تھا یا یہ آل خیبیس تھی بولتا ہے صاحبی کے بات پہلی سنن چاہے اس کے بعد آل رسول کے بات سننو آل خیبیس کی بات سننے سے پہلے آل رسول کے بات بھی ایک بات سنن آل رسول کے بات سنننے سے پہلے آل رسول کے بات سنننے سے پہلے آل رسول کے بات سنننے سے پہلے